موسیقی 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 مہترم حضرات معزز سامائین مہترم خواتین مہمہ پہنین ملیوہیو آج کی گفتگوں کا امام ہے سورہ نجمن کا آخری حصہ یعنی آیت نمبر 31 تک بات ہوئی تھی یہاں سے لیکن ختم صورت تک جس میں دو بحثیں بہت اہم ہیں ایک مسئلہ عصرہ سواب اور دوسری بہت اہم بحث ہے کہ گناہ سغیرہ بھی دبیرہ بن جاتا ہے عصرہ کرنے سے ان دو مثلوں پر مفتگو ان آیتوں میں آئے گی پہلی آیت اس سے پہلے والی جس میں اللہ کا وعدہ ہے جو لوگ قبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں جو لوگ اجتناب کرتے ہیں اجتناب کرنا بچنا قبیرہ گناہوں میں بڑے بڑے قبیرہ واحد ہے گناہوں میں سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں مگر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کہہ کر اللہ نے اس حصہ بتا دیا کہ دنیا میں انبیاء ہی معصوم ہیں اور فرشتے ہی گناہوں سے بچ سکتے ہیں کیونکہ وہ اس پر قادر نہیں ہیں بقیہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے اور بہیائی سے بچ جائیں ہاں کبھی قبیرہ چھوٹی موٹی لگتشاہیں خطائیں ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ان کو معاف فرمائیں گے اور ان کا متقی ہونا یہ وصف چھنا نہیں جائے گا تو تین لفظ یاد اکنا ایک تو ہے قبائر گناہوں میں بڑے بڑے گناہ بڑے گناہ کون کون سے ہے ایک لمبی لسٹ ہے دو قسم کے گناہ اگر فرض کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے گناہ کبیرہ میں آتا ہے یا جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے سزائیں اس کی مقرر کی ہیں ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے یہ پازیٹوں میں ہونا گیٹوں میں نماز پڑھنے کا حکم ہے زکاة دینے کا حکم ہے یہ نماز زکاة چھوڑ دیا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے عبادہ چھوڑنے سے زنا سے منع کیا ہے جھوڑ سے منع کیا ہے غیبہ سے منع کیا ہے سوط سے منع کیا ہے رشوہ سے منع کیا ہے یہ کام کریں گے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے نہ رکنا گناہ کبیرہ ہے یہاں چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے دو چیزیں ہیں تو جو لوگ گناہ کبیرہ سے اجدناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فواہش بےہیائی کے کاموں سے بھی رکتے ہیں ان کے لئے اللہ ہوا سوال مغفرت درمیان میں اللہ لگا کر استثناء کیا ہے اللہ اللمم اللمم کسے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسانی فطرت میں ہے کہ ان سے بچ نہیں سکتا یہ اللمم اس کی تفسیر میں دو آیتیں سناتا ہوں سورہ نساء پانچمہ پارہ میں اسی مزم کو اللہ نے پیش کیا ہے ان تجتنبو کبائرہ یہاں بھی جتنبو نہ ہے وہاں بھی ان تجتنبو ہے وہاں سے غاہ حضر کہا ہے یہاں غائب کا ہے جن سے تمہیں روکا ریا ہے اسے معلوم یہ وہ بہت کی گناہ ہے کبھی رہا اسے کہتے ہیں جن سے روکا ریا ہے اللہ کی طرف سے اگر تم نے ان گناہوں سے اجتناب کر لیا جیسے تمہیں رکا ریا ہے وہ بڑے بڑے گناہ مکفر آنکم سجی عافقوں تو ہم تم سے دور کردیں گے تمہارے سجی عادت کو سجی عادت جمع ہے سجی عادت ان کی چھوٹے گناہ تو گیا کہ تم نے بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کیا تو چھوٹے گناہ جو بشریت کا تخاذہ ہے ان چھوٹے گناہوں کو ہم خود ماف کر دیں گے سننسا کی اس آیت میں اللہ نے مکفر عنوں سیئیات کا سیئیات ان کی جمع ہے چھوٹے چھوٹے گناہ ان کو ہم خود ماف کر دیں گے وہی مذہبون یہاں بھی ہے وہاں جو سیئیات ہے وہ یہاں لمم ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم خود ماف کر دیں گے اور چھوٹے گناہ تمہارے لیے مغفرت کی اس آیت میں دخل نہیں دیں گے بلکہ یہ معافی کے ادھارے میں با جائیں گے اب یہاں ایک اشکال یہ ہوگا سنا یہ ہے اکابر نے یہ لکھا ہے کہ صغیرہ گناہ پر بار بار اسرار کرنے سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے جو صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو معاف کیسے کریں گے جبکہ اس سے بچھنے کا حکم دیا گیا ہے تم اس سے بچو تم کبیرہ سے بچو گے تو صغیرہ ہم معاف کریں گے اور صغیرہ ہمارا مسلسل کرنے سے قبیرہ بن جانا یہ تو باتے ہیں جو دماغ میں بیٹھانا ضروری ہے یہ تو وہ ہے جو فی نفسی ہی قبیرہ گناہ ہے ان سے بچنا ہے اور جو صغیرہ کرتے کرتے اسرار سے قبیرہ بن جاتے ہیں وہ قبیرہ کے حکم میں ہے لیکن قبیرہ گناہ نہیں ہے قبیرہ گناہ کے حکم میں آتے ہیں حکم ان قبیرہ بن جاتے ہیں یعنی کوئی انسان صغیرہ گناہ صغیرہ گناہ کیا چیز ہے چھوٹا گناہ سو چھوٹا گناہ کو انسان سمجھتا نہیں یہ خریص میں آتا ہے مخابی کی روایت ہے تم جن گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہو ہم صحابہ ان کے الفاظ ہیں ہم نبی کے زمانے میں اس کو محلقات میں شمار کرتے تھے تم جن گناہوں کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہو ہم ان گناہوں کو محلقات میں سمجھتے تھے یہ خلق کرنے والے ہیں اسے آج غیبت ہے غیبت کو گناہ کون سمجھلا ہے لیکن صحابہ کے دمانے میں یہ مہنکات میں تھی جھوٹ ہے گناہ کبیرہ کون سمجھتا ہے لو سمجھتے ہیں گناہ کبیرہ ہوتا کارو بار نہیں ہوتا اس کے برے یہ سب مہنکات میں سے چوگلی ہے رشوت ہے دھوکہ دینا ہے کسی انسان کو عزا پہنچانا ہے بزاید دکھتا ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ ہیں پتہ بتانے میں لوگ بخل کرتے ہیں ایسا میں کہا ان کا پتہ کھا ہے بازو ہے یہ کیا ہے ہمیں نئے والوں کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قریب میں نہیں ہے وہ کہیں دور ہوں گے یہ دھوکہ ہوا وہ آدمی وہاں چھوٹے کہیں ہوتا کرنے کے لئے ہے اس کے بعدوں میں دیوار لگی ہوئی ہے اور اسی کے پتے بتانے میں اتنا بغل اور دونوں مسلمان ہیں دونوں پہرکے ہیں تو مسلمانوں نے ان چیزوں کو ہلکی با سمجھ دیا ایک مومن کو عذیت میں دیا دھوکے میں رکھا صحیح چیز نہیں بتایا فرمایا ہے اددین و النسیحہ دن میں خیر خواہی کا تو بدایے چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوں گے ان کی نگاہ میں لیکن یہ سب محلقات میں سے تو صغیرہ گناہ پر اسرار کرنے سے وہ قبیرہ بن جاتے ہیں اور قبیرہ گناہ جب تک نہیں چھوڑیں گے تب تک صغیرہ گناہ اوپر بھی بہتخصہ ہوگا تو قبیرہ چھوڑنے کی شرط پر صغیرہ گناہ کی معافی رکھا اللہ نے یعنی اگر آپ نے پاپ اندی سے نماز پا لیکن جماعت چھوڑ گئی تو جماعت کا چھوڑ دینا یہ گناہ سغیرہ کس کے لیے ہے جس کے گھر دے کری مسجد ہے لا صلاح تری جار المسجد اللہ فی المسجد مسجد کے پروسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں اس کے لیے گناہ سغیرہ بن جاتا ہے کیونکہ جان بوش کے میرا کسی حضور کے جماعت کو ترکر دینا اور کہو مار را کے ان کے مخالفت ہے رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یہ آیت پہلے بار میں موجود ہے ہاں یہ گناہ سغیرہ اگر کسی عزر سے بھائے دور ہے گھر تو ان کے واسطے یہ عزر ہے کیونکہ حضور نے خود کہا پروسی اگر مسجد کہا ہے تو اس کی نماز مسجد ہی میں ہوگی جار کہا جار کہتے ہیں پروسی کو اس سامنے سے جار نہیں ہے اس کے واسطے یہ حکم نہیں ہے جار کسے کہتے ہیں پروس کو جہاں تک آواز آزان کی جائے بغیر مائک کے مائک کے ساتھ پر جائے گی اور نبیناں صاحبی کہتے ہیں میرا ہاتھ پکاتے چلنے والا کوئی نہیں مجھے رسد دے لو آم نے کہہ خرسد جب وہ چلنے لگے وہ بھی دور گئے تو آپ نے ان کو آواز بکتے پکارا اور یہاں یہ باتا ہے آزان کی آواز آتی ہے آزان آزان تو سنتا ہوں جواب دینا پڑے گا جواب دینا کا ہے حاضر ہونا تو نبیناں ہونے کے باوجود حاضر رکھا حضور نے اور دوسری دوائیت مسجد کے بات کہا اور خود نکل جاؤں گھروں کے اطلاف دیکھنے کے لیے کون نہیں آیا اور لکڑیاں جلاوں اور لکڑیاں جلا کر ان کے گھروں کو جلا دوں لیکن خیال آتا ہے کہ ان گھروں میں بچے بھی ہوں گے ان گھروں میں زائد بھی ہوں گے ان گھروں میں بوڑے بھی ہوں گے ان گھروں میں ایسے ہوں گے جن میں نماز واجب نہیں ہے ان کا کیا خصور ہے ان کے وجہ سے میں ان کو چھوڑ دی رہا ہوں خصور کی خواہش کہ گھروں کو جلا دوں یہ بہت 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 ہے کسی اور سے اذان دلوا ہوں کسی اور سے مسئلے پر نماز پر واہوں اور خود ان کے پاس پہنچ جاؤں یہ اگر آپ نے نہیں بھی کیا ہے لیکن ایسا کہاں ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے اس لیے گناہ صغیرہ بے اسرار بار بار کرنے سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے تو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ دو کا فرق واضح کروں جس کو اللہ نے فرض کیا ہے اس کو چھوڑنا گناہ کبیرہ جس کو اللہ نے منع کیا ہے ان کو کرنا یہ گناہ ہے کبیرہ اور جو گناہ چھوڑے چھوڑے ہیں مثال کا دو پر کسی قیر محرم کو دیکھنا حدیث میں آتا ہے آنکھ سے دیکھنا آنکھ کا زنا ہے ہاتھ سے پکڑنا ہاتھ کا زنا ہے پاؤں سے اس کی طرف چلنا پاؤں کا زنا ہے دل سے خواہش کرنا دل کا زنا ہے لیکن اگر تم سے آدھے بار کر وہ فیل سرزد ہو جاتا ہے زنا کا تو یہ سب زانی خیار پائیں گے آنکھ بھی ہاتھ بھی پیر بھی لیکن اگر تم نے وہاں جا کر اختوبہ کر لیا اور رکھ دے تو یہ سارے گناہ اب صغیرہ ہی رہ جاتے ہیں تب جانے بن سکتے ہیں حضور نے مثال دیکھ باتایا یہ دوایت بخار میں کہیں مقام پر آئیے تیسا مطلب کیا ہوا اگر زنا سادر ہو جاتا تو گناہ کبیرہ ہے اس کے سارے لوازمات گناہ کبیرہ ہیں لیکن وہ سادر میں ہونے سے یہ سارے گناہ صغیرہ ماف ہو جاتے قرآن کریم کے اسطلاح میں یہ کہا گیا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ اگر تم بچتے رہو چھوٹے گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے غلط لوگوں کی محفل میں بیٹھ گیا یہ بھی گناہ ہے جو لوگ اسلام کی خلاف باتیں کر رہے ہیں وہاں بیٹھ گیا یہ بھی گناہ ہے وہی صحابہ پر تحقید کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر سنتا یہ بھی گناہ ہے صحابہ کی توہین کی محفل میں بیٹھ جانا گناہ ہے اللہ نے کہا اگر تم نے ان کے ساتھ بیٹھت قبول کر لی تو اس وقت تم وہی میں شمار کیے جاؤ گے چھاپا ماتے ہیں پوریس والے بگر کہ جتنے ہیں سب جاتے وہ بولتا میں تاش نہیں کھلا تھا میں خالی بہتا تھا نہیں چھوٹے وہاں تھے کیوں عرد سے بھی نہیں تو مجرموں کے ٹولے میں رہنے والا مجرم ہی قرار پاتا تو اس لیے کہا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے اگر بڑے گناہوں سے انسان بچ گیا تو اللہ کا وعدہ ہے چھوٹے گناہ ہم خود معاف کر دیں گے اس پر میں اگر واقعہ سناوں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس سے پہلے آدھ ہے ایک صحابی تھے ابل بسر یا ابل یسر ان کا واقعہ برا مشور ہے بخالی میں انہوں نے چھوٹا گناہ کیا بڑے گناہ سے بچ گئے خجر بیچتے تھے خاتون نے آ کر خجر کا بھاو پوچھا ہونے کہ یہ خجر تو گندی ہے جیسے وہ خاتون اندر گئی انہوں اندر جا کے اس کا بوسائے لی بوسائے لیتے ہی احساس ہوا کہ میں نے تو گلتی کی ایک دمی احساس ہوا فرن حضور کے پہنٹے کہہ رسول اللہ میں حالف ہو گیا کہا فرمایا کیا ہوا کہا مستے یہ گلتی ہو گئی آپ نے موں پر ٹھا لیا ادھر سے آئے ادھر سے آئے ادھر سے آئے ادھر موں کر لیا کتنے میں آزا ہو گئے سب کھڑے ہو گئے فرمایا نہیں یہ حکم سب کے لئے ہے ساری امت کے لئے اس کے بعد آپ پر وہ آیت ناظر ہوئی انہوں نے حسنات اور اسی بن سیئیات زاری کسکرہ لزاکرین سلیہود ورہ برہ کہ بے شک نیکیاں گناہ کو مٹا دیتی ہیں یہ جو نیکی نماز کی ہے اس گناہ کو مٹا دیتی ہے جبکہ دل میں ندامت ہو توبہ نماز بن جاتی ہے اللہ ہمہ اندھی زرمت نفسی ضلمن کسیرہ یہ لفظ بنتے ہی یہ نماز توبہ بن جاتی ہے لیکن ندامت شک اگر ندامت نہیں ہے تو پھر نماز غافلوں کی توبہ نہیں بنتی ایسی نماز گنگی نماز خالی خلی رہے یہ نماز توبہ نہیں بنتی دل میں ندامت ہو اپنے فعل پر شرمن رہا ہو اب پہیاء اللہ ہمہ اندھی زرمت نفسی ضلمن کسیرہ یہ دعا اس کے حق میں توبہ بن جاتی ہے اور سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں تو اس آیت پر بہت سی حدیثیں لے جا ستی ہیں ایک حصول ضبطہ بتا دیا میں نے جو گناہ بڑے ہیں جن کو اللہ نے رکا ہے ان گناہوں سے بچا جو اللہ نے فرض بخرب کیا ہے ان فرائض سے بچا ان فرائض کی تکمیر کرتا ہے ان کے چھوڑنے سے بچتا ہے تو اب یہ گویا بڑے بڑے گناہ نہیں کر رہا ہے چھوٹے بڑے گناہ اللہ معاف کر لے یہ نہیں کہا کہ تم گناہ نہیں کر سکتے تم فرشتوں کی طرح معصوم ہو انبیاء کی طرح معصوم ہو یہ ہوئی نہیں سکتا صحابہ سے عمل کروایا اسی لئے تاکہ ان کے عمل پر نبی سے سوال ہو سکے اور آیتیں نازل ہو کر کے سلطہ قرصہ صاحب ہو جائیں ہر گناہ گاہ چاہتا ہے کہ میرا گناہ معاف کر دیا جائے اللہ نے سوال ساکر فرمایا انہاں پر قواہ سوال مغفرہ میشک آپ کا رب وہاں سوال مغفرہ ہے اس کی مغفرہ میں بڑی عساط ہے اتنی عساط ہے کہ تمہارے گناہ کم ہے اس کی مغفرہ میں بڑی عساط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لفظوں کو لے کر دعا پڑھتے تھے تو دعا تلیل جائے بھی اللہم مغفرہ تکا اوسعو من ذنوبنا ورحمت تکا ارجائن بنا من آمادنا اے اللہ آپ کی مغفرہ زیادہ وسیع ہے میرے گناہوں کے مقابلے میں ورحمت تکا ارجا اور آپ کی رحمت زیادہ قابلے امید ہے میرے نزدیک میرے عمال کے مقابلے میں میرے عمال پر اتنا امید نہیں ہے جتنا آپ کے رحمت کی امید ہے میرے گناہ اتنے وسیع نہیں ہے جتنا آپ کی رحمت وسیع ہے یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تسرس سے پڑھنا تو انشاءاللہ سمندر کی جھا کے دعا ہوں گے تو ہاں پڑھ جائیں گے کیونکہ اللہ کی مغفرات اتنی وسیع ہے اتنی وسیع ہے کہ عرش آزم پر اللہ نے لکھا ہے سبخت رحمتی آنا غزبی میری رحمت میرے غزب پچھا لی اب کوئی چیز ہو اللہ کی رحمت سے بہا نہیں جا سکتی ہے اس پر کلی آئیتیں کہ اللہ نے اپنی رحمت کو اتنا وسیع رکھا ہے وسیع قلل شیئر رحمت و علمہ وسیع قلل شیئر رحمت و علمہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا علم ہر چیز وہ بھیر لیا پہنچت بارنے اس کے بس شرط یہی ہے دل میں نظامت ہو توبہ ہو اور بڑے گناہوں سے وہ تمہیں خوب جانتا ہے وہ تمہیں خوب جانتا ہے تمہارے سر سے پاؤں تک تمہارے اچھے برے عامال کو جو لکھے گئے ہیں جو لکھے جا رہے ہیں جو لکھے جائیں گے پیدا ہونے سے پہلے سب جانتا ہے لکھا ہوا ہے بندہ سوچتا ہے میں نے کسی سے کہا نہیں ہے کسی کو بتایا نہیں ہے کسی نے مجھے دیکھا نہیں ہے کوئی باقبر نہیں ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں تم جب تمہارا وجود ماں کے پیٹ میں تھا اس سے پہلے تمہارا وجود بنی کے قطروں میں تھا اس سے پہلے تمہارا وجود باپ کے سلم میں تھا اس سے پہلے تمہارا وجود آدم کے سلم میں تھا اس سے پہلے تمہارا وجود مٹی کے ذروں میں تھا ہم تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں وہ تم کو جانتا ہے جبکہ تم کو پیدا کیا ہے زمین کے ذروں سے زمین کے ذروں سے کبھی دل میں خیال آیا کہ ہم زمین کے ذروں سے پیدا ہوئے ہیں کون بانتا ہم نے آپ کو کوئی نہیں سمجھتا اپنے جسم پر اور اپنے آگ پر آئینے میں شکل دیکھا کہ بھی سوچو مجھے اللہ نے زمین کے ذروں سے کرا کیا ہے اتنا حسین بنایا زمین کے ذرے ہی تو چاول بنے ہیں زمین کے ذرے ہی تو کیوں بنے ہیں اوپا صرف پانی آیا پانی برسا ہے اس زمین کو اللہ نے پانی کے ذریعے سے بدل دیا انار سیف سنتری سب اسی زمین کے اجزاء ہیں اسی سے اللہ نے منی کے قصر بنایا اسی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کا نطفہ قرار دیا تو یہ سب اللہ فرماتے ہیں تم کو ہم اس وقت سے جانتے ہیں جو تم زمین کے ذروں میں تھے تم کو وہاں سے اٹھایا ہمیں کوپل کے شکل میں اٹھایا تم ہم سے ہی چھپانے کی کوشش کرو ہم تم سے اچھو طرح با خبر ہے اب ایک یہ کہتا ہے چھپ تو سکتا نہیں البتہ مٹ سکتا ہے اور وہ ہے توبہ توبہ سے گناہ میں جاتا اللہ فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں ایک ہے مغفرت اور ایک ہے معافی معاف کرنا مٹا دینا افوہ کہتے ہیں مٹا دینے کو اور مغفرت کہتے ہیں رہتے ہوئے چھپا دینے کو مغفرت کہتے ہیں توبی جو سر کو چھپا دیتی ہے سر ہے توبی نے چھپا دیا تو یہ مغفرت ہے لکھلی لوہیٹی لوہیٹ کا خود اور معافی کیا ہے نام عامال سے خرج کے نکال دینا رہنی ریکارڈ میں حالف من نکردم کتا آتم بپزیر قلم عفو بر گناہم کش معافی کا قلم اللہ کے سامنے ہیں ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے نام عامال سے اس کو بچانے کی اللہ سے درخواست کریں اذا انشاء کمید الارض وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بَطُولِ أُمَّهَاتِكُمْ اور جب کہ تم تھے اجنہ اجنہ جنین کی جماع ہے جن کی جماع ہے ہاں اجنہ تن کی جماع ہے کس کی؟ جنین کی اور جنین کہتے ہیں وہ بچہ جو ماں کے پیت میں ابھی جلی میں ہو باہر نہ آجاؤ اس کو جنین کہتے ہیں تم کہا تھے اَنْتُمْ أَجِنَّةٌ تم جنین تھے کہاں فِي بَطُولِ أُمَّهَاتِكُمْ اپنے ماؤ کے بطون بتم کی جماع ہے پیت میں تھے پیت میں تھے اجنہ جلی میں تھے فَلَا تُزَقُوا اَنْفُسَكُمْ اپنا تذکیہ مذاری کرو فَلَا تُزَقُوا اَنفُسَكُمْ اپنے آنکوں مذاری کرو اوپر سے اچھا بن کر ہمارے سامنے دوگلی پالیسو جاننے والی نہیں ہے ہم خوب جانتے ہیں تو منطر سے کاؤ وَأَعْلَمُوا بِمَنِ اتَّقَى وَخُوب جہتر جانتے ہیں کہ کون متقی ہے متقی کون ہے کس کے دل میں میرا خوف و تقوی ہے اللہ خوب جانتے ہیں اوپر سے کم ظاہر مت کرو فَلَا تُزَقُوا اَنفُسَكُمْ پَرْنُ جو ڈڈنگیں مارتے میں نے اتنے حج کیا اتنے نمازیں پر ہی اتنے خیلات کیا اتنے فرنہ کام کی تو اس کو سنا رہے بندوں کو سنا کر ان سے عجر لینا ہے کیا اور یا کاری میں آتا ہے بندوں کو سنا رہے سے عجر نہیں ملتا عجر ملنے والا زائع ہوتا اللہ فرماتے ہیں میرے لئے کیا تھا تو میں تو جانتا ہوں اور ان کو بتا رہا ہے ان کو بتانا مقصد ہے تو ان کا عجر انسمند منا من صلح یعرائی فقط اشرقا ان کا عام کہا پوچھا کیا نام بچھی کہا جاتے برہ حضور نے کہا اچھا تم اپنی بیٹی کا برہ نام لکھ کے بتانا چاہتی ہو کہ یہ برہ ہے یعنی گناہوں سے پاک ساتھ ہے حضور نے اس کا نام اسی وقت میں چینج کر دیا کہا برہ نہیں سینب رکھو چینج کر دیا کیا مطلب ہوگا اے صاحب آئے ان کا نام تھا شہان شاہ حضور نے کہا اچھا شہان شاہ ہی کرو گے تو تو ایسے ناموں کے حضور بدل دیا کرتے تھے آہا ایسے لوگوں کے نام عبداللہ کے بجائے عبدالرسول ہے عبدالنبی ہے اور کوئی تو غصراتا ان کو نبی خود بندے ہیں تو نبی کا بندہ کہا سا گیا رسول خود بندے ہیں آپ سے خود پوشا گیا مانتا وہ مانتا آپ کیا ہیں اور آپ کون ہیں سوال کیا ہے صاحبی نے وہ صاحبی ابھی سامنے نہیں آئے تھے کسی کو بھیجائے ساتھ تحقیق کرنے کے لئے کچھ کیا اور کون ہیں کیا ہیں تو آپ نے سوال کیا من انتا وہ مانتا آپ کون ہیں اور کیا ہیں آپ نے کہا پہلے سوال کا جواب یہ ہے انا محمد میں محمد ہوں محمد ابن عبداللہ فرمایا اور وہ مانتا آپ کیا ہیں اس کا جواب یہ ہے انا محمد رسول اللہ میں محمد ہوں اللہ کا رسول عبداللہ ورسول اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا رسول تو نبی نے اپنے تعالیف میں نام کے ساتھ ابدا کرام لگایا کہ نہیں کہا میں حاشم اور قریش کا خاندان ہو کیوں اس کی عامیت میں یہ ہے کیوں کہ خاندان کی عامیت سے زیادہ عامیت ہے کس کی کہ کل بندہ اللہ کا بندہ بن جائے اس روایت کو نخل کرنے کے مطلب کیا ہوتا ہے اپنے کارناموں پر بہا چاہا کر پیش کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے اپنے سارے آمان اللہ کی نگاہ میں اگر وہ عذر کے قابل ہیں تو کافی ہیں تو فرانت رسکو انفس اکم پر بہوچ سیری روایت ہیں ایک بار راکس نہ دوں یہ صحابیہ تھی ام العلاء الانساریہ انتنام تھا ام العلاء الانساریہ ان کی پوری بحث انشاءاللہ پارک 26 مائے کے سوراقاف کے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواقعات قائم کی تھی مکہ سے لوگ مدینہ گئے تھے تو گھر میں ہی تھا یہ مہاجر وہ انسار ایک مہاجر ایک انسار پر حضور نے جوڑ دیا اس کو مواقعات کہا بھائی چارا یہ نسرت کریں گے یہ نسرت کریں گے نسرت ہجرت سے دن پھیلتا ہے آج بھائی تیار نہیں ہے نسرت کرنے کو نسرت اور ہجرت دو چیزوں سے جب وہاں پر صحابے اکرام گئے تو جائدات نہیں گھر نہیں بی بھی نہیں پیچھ رہی تو مواقعات کر دیا تو عثمان بن مزعون ایک صحابی ہیں عثمان بن مزعون ایک صحابی ہیں ان کو جوڑ دیا ام العلاء انساریہ کے در میں اتفاہ سے بھی مار پڑ گئے عثمان بن مزعون رضی اللہ انہوں بھی مار پڑ گئے ام العلاء نے پر یہ خدمت کی لیکن انتقال ہو گیا جب انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں ہیں خاتون سے کہا تم کس بنیاد پر کہتی ہو کہ وہ جنت میں چلے گئے کس بنیاد پر کہتی ہو مَا عدی مَا يُفَعْلُ بِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهُ میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ چاہو گا میں رسول اللہ ہوں تم کیسے کہتی ہو کہ جنتی ہو یہ آیت کا ٹکرا سورِ احقاب پر ایک سبس میں آئے گا یہ وہاں واقعہ سمجھ دلچ کیا ہے تمام مخصرین نے مَا يُفَعْلُ بِي مَا يُفَعْلُ بِي وَلَا بِي کُم میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور تم کیسے کہتی ہو کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تم جنتی ہو اس خاتون نے قسم کھایا کہ اب کے بار کبھی میں کسی کا تذکیہ نہیں کروں گی نہ اپنا تذکیہ نہ کسی اور کا تذکیہ اللہ کے حوالے کروں لیکن ان کے دل میں بیچنی بیچنی تھی قسم کرتی تھی وہ صحابی کی نیکیاں ان کے دل میں بیچنی ہوئی تھی یہ جنہوں نے کہا ہے سچ بات کو بھی کیونکہ اپنے پاس اختیار نہیں ہے لہذا کہنے کہاں نہیں پھر اس کے بعد آئت آئی بعد میں جسول احقاف کی اس آیت کو تنسل کر دیتی ہے یہاں تکی نبی کو خوب معلوم ہوا کہ میں ابھی جنت کا دروازہ کھٹ کھٹانے والا ہوں میرے حکم سے بلال آگے آئیں گے دس صحابہ جنتی ہیں جو چلتے پر دمیا میں دیکھے گئے مشارت دی آپ نے پھر زمان آیا سب مشارت دی آپ نے لیکن جس وقت یہ بات میں پہش آیا تھا اس وقت آپ کو یہ خبر نہیں دی گئی تھی مرم یہ ہوا آیتوں میں جو آیتیں پہلے آئیں جو آیتیں بعد میں آئیں ان کو اگر آپ نہیں جانیں گے تو معاملہ آپ بگر جائے گا سول احقاف کی آیت پہلے آئی ہے حضور کی مشارت میں سب بار میں آئی ہیں لیکن مسئلہ کے سابقی توہ اپنی براہات نہیں کرنا اپنی براہی ظاہر نہیں کرنا ہاں حکم جو اللہ کا وہ کرتے رہا اب یہاں سے نیارکوشل ہو رہا ہے اس میں بہت بڑے مسائل نہیں ہیں دو مسئلہ پہ ہوتا ہم اس میں ترجمہ دیکھئے افرائیت اللہ تولا کیا آپ نے دیکھا اُس شخص کو جس نے پیر پلٹا لیا جس سے پیر پلٹایا رسول اللہ سے یا رسول اللہ کے حکم سے یا اللہ کے حکامات سے سب کانتی آئے کیے افرائیت اللہ تولا مرائیت سے شخص کو آپ نے دیکھا جس نے دین حسن روپ لانے کر لی اعقا قلیلا دیا ہے تھوڑا اعقا دیا مرکت نہ دیا قلیلا تھوڑا سما دیا و اکدہ اکدہ کی دیون سے بنا ہے جس کے معنی آتے ہیں بند کر دینا کسی کی جیب سے مشکل سے نکلنا تنگ مقام سے کوئی چیز نکلنا پانی جہاں نہ ہو وہاں پانی نکلنے کی کوشش کرنا یہ سب اندازت ترجمہ کرنے کے اکدہ کی دیون سے ہے جہاں سے مشکل سے کوئی چیز نکلتی ہو بند ہو گیا پانی آتے آتے بند ہوگا پانی آیا پھر رکھ گیا تو کسی کی بخالت کو لائے کرنا مسئل ہے اکدہ پھر بند کر گیا اعندہ علم الغعب کیا اس کے پاس علم غعب ہے فہوا یرا کی بس وہ دیکھ رہا ہے یعنی اس کے پاس اگر علم غعب ہے یعنی آئندہ کا علم پانچ جو چیزیں ہیں ہوا سے خمسہ ان کے بغیر حاصل ہونے والا علم اس کو علم غعب کہتے فہوا یرا کی وہ اس کو دیکھ رہا ہے یعنی پائسہ دینے کا نفع پائسہ روکنے کا نفع کیا اس کے پاس غیر کی باتیں ہیں کس بنیاد کے اس نے اس غاز کر لیا اما لم یونبع بما فیس واف موسیٰ کیا نہیں خبر دی گئی ہے اس چیز کی جو سابقہ کتابوں میں مذہبون تھا یعنی موسیٰ کے صحیفوں میں ابراہیم کے صحیفوں میں موسیٰ کے صحیفوں میں کیا تھا ابراہیم کے صحیفے میں اور موسیٰ کے صحیفے میں دونوں چیزوں میں مجھر کا ایک بات تھی وہ بات سے پہلے اللہ فرماتے ہیں جب نام آگا ابراہیم کا تو ان کا ایک امتیازی وصف ہم بیان کر دیں اللہ وفا جو وفادار تھے اللہ وفا ابراہیم سے مراد وہ ابراہیم ہے جو وفادار تھے زندگی بھر میں جتنے احکامات اللہ نے ان کو دیئے ہر جگہ انہوں نے مکمل اطاعت کی یہ ہے وفا کا ترجمان بچپن میں بودھ پلستی سے باز آئے بڑے ہوئے بطوں کو بیچنے ابراہیم کی صحیفوں میں موسیٰ کے صحیفوں میں کیا دکھا ہے اللہ تذر وازیرتون وزر اخرا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ان اللہ یہ کہ نہیں لا تذر اتن بوجھ اٹھانے بارا وزر کے مانے بوجھ اخرا مانے دوسرا کوئی کسی کا دوسرا اپنا بوجھ چھوڑ کر دوسرا کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ ایک آیت ہے یہ آج جیسے یہاں آئی ہے یہی آیت بیان ہی بایس ماہ پرہ سورے فاطر میں آئیے اور ان دونوں آیتوں کو لے کر بہت سے لوگوں نے عیسال سواب کا انکار کر دیا ہے یہی آیت ہے عیسال سواب کو مطلب عیسال مانے پہنچانا اور سواب مانے سواب سواب کہتے ہیں بدلے کو آپ نے کہا سبحان اللہ اس قول پر آپ کو ایک عجر ملا آپ نے کہا یا اللہ اس قول کا جو مجھے بدلہ ملا ہے عجر کے شکل میں یہ میرے باہ کو پہنچا دیں یہ میرے ماں کو پہنچا دیں یہ میرے فلاں کو پہنچا دیں اس پہنچانے کا نام عیسال ہے اور سبحان اللہ پر جو آپ کو بدنا ملا ہے اللہ سے اس کا نام سواب ہے تو ایساد سواب مانے اپنے نیک عمل کا سواب اللہ سے درخواست کر کے کسی مر جانے والے کے ہمیں پہنچا دینا جب باپ ہو یا ماں ہو دادا ہو کوئی ہو اس کا نام کیا ہے ایساد سواب اس آیت کو لے کر بہت لوگوں کو شبہ ہوا انہوں نے ایساد سواب پہ انتر کر دیا اور کیا کہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا بھرے کوئی بھرے کوئی نہیں ہو سکتا اس آیت سے کیا ساویت ہوتا ہے دماغ پدا رکھو آپ دماغ کو کھلا رکھو اس آیت یہ نکلتا ہے کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جس کا گناہ ہے اس کا بوجھ وہ ہی اٹھائے گا اتنا ہی اس کا مطلب ہے اس سے یہ کہاں سے نکلان کہ اذا کوئی کسی کو کچھ بھیجا ہے تو نہیں پہنچے گا یہ کیسے نکلائے اس اس آیت کا اور سورہ سبح کی اس آیت کا کہ اگر کسی نے کسی کو سواب پہنچایا اور بھیجا تو وہ سواب اس کو نہیں پہنچے گا یہ تو اس سے ساویت نہیں پہنچے گا اسے کیا جوڑے اسو لے کے بے شکر درست ہے کوئی کسی کا بول نہیں اٹھائے گا لیکن ہم نے کسی کو اپنا سواب بھیجا اس سواب اس کو پہنچ گیا یہ کہتے ہیں اگر سواب پہنچ گیا تو اس کا بوجھ کم ہو گیا یہ بھی تو بوجھ اٹھانے کے برابر ہے لیکن یہ ہماری اکھلی منتق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر سوال کا جواب دیا ایک خاتون آکے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے والد دھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتی کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں آپ نے کہا اگر تیرے باپ پر کسی غیر کا قرضہ ہوتا تو تو اتارتی کی نہیں اتارتی اس نے کہا بے شک نہیں اتارتی کہا پھر یہ اللہ کا قرضہ ترے باپ پر اتار یہ نبی کی وزاحت بتا کی ہے کہ اس خاتون کا سواب حج کرنے کے بعد وہ سوالت میں ہمیں جائی کوراں کھو دوں پانے لوگ پییں گے سواب پہنچے گا گابیشہ پہنچے گا جن کے وفاد ہو جانے کی خبر دی گئی ہے انتا سواب پہنچے گا اس پر اگر روایتوں کو آپ دیکھیں گے تو ایک دنیا روایتیں سووں میں کسی کے طرف سے حج کرنا عمرہ کرنا کسی کے طرف سے کھانا کھلانا کپنا پہنانا یہ سارے عمل کا سواب پہنچے گا کوراں کھو دنا مچد بنانا ہر وہ نیک عمل جس کا سواب آپ حاصل کریں گے اللہ سے آپ اس کو بھیل سکیں گے ہاں اس میں دو چیزوں کا احساسنہ ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا سواب کسی کے پاس آپ نہیں بھیل سکتے یہ ان کا اختلاف ہے ان کی دلیلیں بھی ہیں اور ان کے مسائل بھی ہیں صرف ان کی رائے ہیں کہ قرآن کا سواب آپ نہیں پہنچا سکتے لیکن یہ لائے امام شافی رحمت اللہ کی ہے ان کی دلیل سناؤں گا تو اللہ مبا بات نہیں جائے گا ان کے دلائے ان کے پاس سوڑ دیجئے احناف میں سے سب کی رائے یہی ہے کہ قرآن کا سواب بھی پہنچتا ہے قبرستان میں ایک کسی نے جا کر کہا پلو اللہ وہاں تین دفعہ پڑھ لیا اور کہا میرے اللہ جتنے بھی اس قبرستان میں مردے ہیں میرے یہ تین دفعہ سور اخلاص پڑھنے کا سواب ان سب کو پہنچا دیں تو اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ وہ ایک اس کے باپ ماں جو بھی ماں ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ پورے قبرستان کے ہر فرد کو سواب پہنچے گا اور باپ کے سواب میں کمی نہیں کی جائے یہ دعایت خود نقل کیا ہے اسی آیت پر تفسیر مظہری کے اندر وہ دعایت خود بھی نقل کیا ہے اسی آیت پر تماماًا کیا ہوا قبرستان میں جو مردے ہیں اپنے باپ کو پہنچانے کے خاطر سب کو اس نے پہنچایا سب کو پہنچ گیا لہذا احناف کا متفقل ہے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا سواب بھی پہنچتا ہے شاید یہ وجہ ہو کہ آج کے لوگ قرآن پڑھنے کے لیے کمرشل لوگوں کو لے آتے ہیں ان کا قرآن پڑھ کر سواب لینا مفضل نہیں ہوتا ہے قرآن پڑھ کر پیسہ لینا مفضل ہوتا ہے سواب میرے چاہنا ملے آپ نے ایک ٹیم بلے لیا وہ ٹیم کیا کرتی ہے تہیں کرتی ہے جس کا یہ کاروبار بن جائے یہ بزنس بن جائے ایسوں سے پڑھانے سے ان کو خود سواب نہیں ملے گا تلاوت سواب کے لیے پڑھے تو سواب ملے گا تلاوت عبادت ہے اس لیے ایسے کاروباری لوگوں کو انہیں بزانے شاہیے